السلام علیکم مزاکر جی والیکن السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے مجاز میں جی الحمدللہ مفتی موشش شاہ صاحب آج جی 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 کار وائی ہو یہ دالت دی ہو دی بارے چیز ذکر کر رہے ہیں ساں پشت جی جی یہ اکی پہ فرماو کہ دی گفت گو رہی ہے جی مہرور پہجب پیٹر صاحب آپ جب آئیں تو بتا دی جیے گا پلیس مفتی صاحب وہ جاہاہ قاضی فائزی صاحب نے اے نظر ہے آکی تاہ بندہ قادیانی آرہ جی 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 ہے میں ڈاک صاحب کو پوچھا ہے ڈاک صاحب ملک اللہ آئی ہے یہ ہی تسری ذرا ہوتے رہا نمائی کرو تسری پاک صاحب نہیں چھو جی بلکل جی ہوا یہ ہے کہ کہ ایک قادیانی وہ قرآن پاک کے ترجمے اپنے کیے ہوئے قادیانیوں کے ترجمے وہ تقسیم کر رہا تھا وہ لوگوں کو پڑھا رہا تھا بچوں کو پڑھا رہا تھا اس کے اوپر مقدمہ چلا پہلے تو کوئی اس کے اوپر مقدمہ کا آٹ ہی نہیں رہا تھا یہ تقریبا انیس سو سترہ کی یہ بات ہے شاید مجھے کوئی فیگر ادھر ادھر ہو جائے تو میں معذرہ چاہتا ہوں رونڈ بورڈ یہ انیس سو سترہ دو ہزار سترہ کی بات ہے تو دو ہزار سترہ کو جب یہ پولیس ٹیشن میں رپورٹ درج کی گئی اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا گیا پھر جناب یہ سمجھ لیں کہ دو ہزار بائیس کو جا کے اف آئی آر شاید دو ہزار بائیس کو جا کے اف آئی آر درج ہوئی تو اس بندے کو پکڑا گیا اب ہوا یہ کہ مقدمہ لگا رہا لیکن لفتی صاحب یہ بندہ پنجاب سوری تو کتا کلامی کا یہ بندہ پنجاب کا تھا نا جی 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 یہ پرویل آئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا یہ اف آئی آر واللہ حوالم جی مجھے یہ کوئی گورنمنٹ ہے تو یاد نہیں کس کی تو کون سے میں نہیں کچھ کہہ سکتا میں نہیں کچھ سے اس کے بارے میں نہیں جانتا بس موٹی موٹی تھوڑی سی مجھے اطلاعات ہیں وہ بھی میں ہمارے ایک کے ٹی وی والے بھائی ہیں حسن بھائی تو ان کی ویڈیو بھی آئی تھی تو وہ ہی میں نے دیکھی ہے تو اس کا خلاصہ جو مجھے یاد رہ گیا وہ میں یہاں رذکار ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ایڈوکیٹ جو اس مقدمے کو لے کے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو کال پہ لیا تھا تو وہ ساری سٹوری یہ بتا رہے تھے مزید تفصیلات آپ ان کی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو ایڈوکیٹ صاحب کا بھی بیان سننا ہے برک صاحب کے ساتھ آچھا وہ برک صاحب والی تو نہیں میں نے دیکھی میں نے حسن صاحب والی دیکھی یہ ٹھیک ہے تو اب یہ ہوا کہ ہوا یہ ہے کہ اس چیز کو آرڈ بنا کے اس کو ازاد کیا گیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو ہماری وہ کتاب ہے وہ ایک کتاب ہے تو وہ وکیل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ کونسہ طریقہ ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ وہ ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوا تھا قرآن پاک کا ایک ترجمہ ایک انہوں نے تفسیر پکڑی ہوئی تھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی کتاب کہے گا یہ ہی کہے گا نا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے یہ تو قائدہ کلیہ کوئی نہیں ہے تو اس چیز کو آرڈ بنا کے کہ وہ تو ایک کتاب ہے تو برحال جی اس کو ازاد کروا کے یہ لوگ لے گئی ہے تو بس یہ یہ جو میرے تو مفتی صاحب اس پہ اس پہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ کوئی قدم اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں نہیں کوئی نہیں قدم کسی نے اٹھانا ہے علماء اکرام کو کون پوچھتا ہے علماء اکرام ہے تو بڑے قدم اٹھا مفتی صاحب ایون کے کاغی فائلس ہیں مفتی صاحب میرے ایک بیماری ہے میں پول جانا میں بول جانا ربط کیسی مولانا صاحب نے پاکستان دیو قدم اٹھانا کہے گے یہ موضو چال دیا مفتی صاحب نے کیا ہے مفتی صاحب رہا ہے مفتی صاحب نے جیدی مفتی صاحب بولتے ہیں تو پلیز نہیں بولا کریں بیچ جی مفتی صاحب مفتی صاحب میوٹ لگا لہیں سارے ملوی کی کون سنتے ہیں ملوی کی کون سنتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ملوی تو وہ بڑی دیر کی کھپ ڈا رہے ہیں ملویوں کو ایسے کھڑے نال لیا ہویا ہے انہوں نے کون سنتے ہی کون نہیں آپ کے اوپر آج کار رہے بھائی کھا دیا نہیں حقیقت یہ ہے یہ کڑوی حقیقت ہے اس کو کوئی ماننے یا نہ ماننے یہ کڑوی حقیقت ہے بکایا تو وہ ڈاکسہ باتیں ہیں تو ان سے سن لیجئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں مسلمان لو آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہوں یہ کھڑی کھڑی باتتے ہیں آپ کا نصاب جو آپ کو سکولوں کالیج میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کھڑایا جا رہا ہے اوپر آپ کے کھڑیا نہیں بیٹھے ہی ہیں عوضوں کے اوپر کھڑیا نہیں آپ کی گورنمنٹ کے اندر کھڑیا نہیں سپورٹر کھڑیا نہیں رہنمائی دینے والے کھڑیا نہیں ان کو چلنے والے کشن دینے والے کھڑیا نہیں اور تم کچھ بھی نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے جے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب الٹا کازی نے طریقے لبیک والوں کو بڑا ڈھانٹا ہے ان کو کہ یہ فیضاباد کی ہیں یہ اب ازدہا بن گئے ہیں آپ نے ان کو فیضاباد میں یہ کیا وہ کیا یہ ازدہا بن گئے یہ اس نے کازی فائزی صاحب نے سپریم کورڈ میں بولا ٹیل پی کے بارے میں یہ چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کرے کے کوئی ایسی حکومت آئے جو رد کاردیانیوں پر بھی کام کرے اور اس پتنے کو جو ہے پاکستان کی جڑ سے اکار کے پھینکے ہو کچھ بھی نہیں یہ شاہد بھائی یا برادہ بروڑھائیں کارلو جنیا کو نہیں آگے تے ہو کچھ بھی نہیں یہ سکتا کچھ جنی تو ٹیلے لالو ہو کچھ جنی یہ کار سکتے تسی سالوں سے سوشل میڈیا تے کام کر دیا پنجی سال ہو گئے جے کچھ بھی نہیں کی تو ہی کار سکتے ہو برادہ ہی کارلو جنیا کری جاؤ تے جلوس اسی کار سکتے ہیں بس زیادہ زیادہ اور اسی کاریے دے کاریے کی یار جنہ کو اسی کار سکتے ہیں وہ کار رہے ہیں اصل کام میں کنٹرین کوئی اور نے ہاں کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہاں مجھے کسی کے آواز نہیں آرہی جی جی شاید بھائی یہ آواز نہیں بند کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اگر ہم جیسے میرے جیسے کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں شیزار بھائی صاحب دا میں مائک میں اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہوئی نہیں رہا پتہ نہیں ہے نا نکی پرائیویسی لائی یہ کوئی اچھا تو اچھا گزارہ یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے سب سے پہلے جو تحریکیں ختم انبوت چلی تھی ان کو پوچھ لیں کب چلی یہ وہ تو یہ چلی ہے جناب انیس سو انچاس سنتالیس کے اندر جا کے پاکستان بن رہا ہے انچاس کے اندر یہ تحریک کھڑی ہو گئی تھی اور اسی چیز کے اوپر کہ یہ وزیر خارجہ کو ہٹا ہو وہاں سے کام شروع ہوا تھا یہ اور اتنا جناب اور یہ تحریک آگے بڑی جناب انیس سو انیس سو تریپن چون کے اندر جا کر کے کتنا خون خرابہ ہوا اور یہ خون خرابہ ترے سڑھ تک چلے دس ہزار بندہ گولیوں کا نشانہ بنایا لہور کے گلیاں خون سے بھر گئی تھی تحریک ختم نبوت وہ آپ کے مسلمان ہی تھے جو لبادہ اڑکے بیٹھے تھے اور جنہوں نے گولیاں برسائی تھی ہاں ختم نبوت کے مجاہدین کے اوپر دس ہزار بندہ صرف لہور کی زمین کے اوپر یہ تو شروع سے کام چلتا رہا ہے بھائی آپ کے نصاب کے اندر انہوں نے بندے بٹھا دیئے فوج کے اندر انہوں نے بندے بٹھائے سیاست کے اندر انہوں نے بندے گسیڑے ہر جگہ کے انہوں نے اوپر انہوں نے بندے بٹھائے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کن ہاتھوں کے اندر ہیں آج کادیانیوں کی سپورٹ کے بغیر کوئی آپ کا سیاست کے اندر آئی نہیں سکتا ہاں وہ اتنا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو اور ہمارا وہ سیاستدان جب تک کادیانیوں کی سپورٹ نہیں لے گا وہ سمجھ لے پاکستان کا وزیرہ اندر بننی نہیں سکتا ہے ہی نہیں یہ ایک کڑوی حقیقت ہے یاد رکھئے گا یہ باتیں حضم تو نہیں ہوں نہیں آپ کو بھی غصہ آئے گا میرے اوپر کیونکہ اپنی پارٹیاں آپ کو عزیز ہیں بھائی آپ کو کون تھا اسلام عزیز ہے آپ کو تو اپنی پارٹی اپنا لیڈر جو آپ نے بنائے وہ بڑے عزیز ہیں آپ کو لیکن حقیقت کچھ اور ہے تو بس اتنے ہی کر سکتے ہیں بھائی ہم ہم ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب کچھت اور گئے ہو مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں کوئی غلط غلط کہئی ہے میں نے روشنی پاؤ کیلئی غلط کس نے توسی تاڑی کوئی غلط ہون دی نہیں میں نے سب نوکے کوئی روشنی پاؤ نا میرا موقف تے آئے وے پاکستان دے جڑاوے نا دے قبضے چے ہر اعتبار نا ہارے شو میں اعتبار لوکی میری گالی نہیں ماندے میں نے کہا کہ ہمیشہ تو انہاں دے قبضے چاہو مظلوم تے ایسی ہیں کہ آپ پاکستان میں مظلوم پاکستان نہیں ہیں قادیانی نہیں ہیں میں تو بہت دیر سے مفتی صاحب نے یہ بات بتا رہا ہوں یہ جلال الدین قاضی کا بیٹ میں پوتا ہے نا یہ جو فائزی سا ہے یہ کون ہے سارا تعرف کروائی جی قوم کو ان کے حاز میں بھی اور ان کے دماغ بھی کمزور ہیں سب کچھ بتائیں ساب زیادہ عبداللطیف صاحب جلال کا سنائے یارگار اندہ سی اندہ کوئی تعلق ہے یہ کندار کا قاضی تھا جلال الدین جس کا یہ پوتا ہے تو یہ مائیگریٹ کر پی ادھر آئے ہوئے ہیں تو مطلب قادیانی تو نہیں ہے یہ ہزارہ سنی گروہ کا لیڈر بھی تھا سنی سیکٹر جو ہے نا ہزارہ کا تو یہ شیخ ال ٹرائب کہلاتا تھا ان کا جو اس کا باپ بھی تھا اس کا باپ جو تھا نا قاضی محمد عیسیٰ اس کا نام تھا یہ بلوچستان کا ٹیف جسٹس فیہ چکا ہے اس کو چونکہ ان کے خاندان میں مذہب سے ایک لنک مانا جاتا ہے تو اس کو بھی مذہب کا بڑا یا مطلب بڑی قرآن کی آیتوں کو غلط تفسیر کرتا ہے قادیانیوں کو کہتا ہے یہ لا اقرافت دین کے زمرے میں آتے ہیں تو ایک دفعہ یہ ایسی بات کر رہا تھا تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ میرے بھائی لا اقرافت دین کے زمرے میں وہ شخص آتا ہے جس کا کوئی دین ہو جیسے یہودی ہے ہندو ہے عیسائی ہے وہ لا اقرافت دین کے زمرے میں ہے لیکن ایک زندیق جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہی نہیں کیونکہ اس کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں اور اس کی ہمیں مثال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے کہ جو انہوں نے مسالمہ قذاب کے بارے میں حکم فرمایا جو اسفرد انسی کے بارے میں دونوں زندیق تھے تو یہ لا اقرافت دین کے زمرے میں نہیں آتی ہیں آپ آگے فرمائیں میرا تو یہی اندرسٹینڈنگ ہے اچھے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب چلے گے ان کا مائیک ہوں جی جی نہیں ڈاکٹر صاحب میں سننوں یہ دریقے نہیں میں نے کہا آگے آپ بتائیں آپ تو ماشاءاللہ ہم آپ کی بات جو آپ کی بات تو ہمارے اپنے ہی مخالف ہو جانے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بولوں گا نا اچھا ہے جو ہمارا بڑا چہیتا نراز میں یہ بولوں گا تو تے ان اکندنے کے چوپی رہن دیو تکی کر سکنے اسی دسو یہاں تے فیرسی بولانگے ساتھ بولانگے ساتھ بولانگے کچھ بھی نہیں بولوں گا خلاف دیتا ہوں میں نہیں یہ پاکستان کی جو قانون ہے ان کے بارے میں اس کے بھی خلاف فیصلہ ہے کیونکہ تفسیر مفتی صاحب وہی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک دن بتا بھی آپ دکھا بھی رہے تھے انہیں وہاں تو قرآن پاک کا معنی بدلنا تو دور کی بات ہے وہ تو صاف صاف تحریف کے زمرے میں آتی ہیں جو باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں وہ آل امران کی آیت نمبر ساتھ میں کہتا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں مَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهِ کہ سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے وہ اور کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ساتھوس آدمی کو بھی علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں وہاں تو لکھا ہے وَرْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنِنْ بِرَبْدِيْنَا کہ ہم ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں چاہے واضح ہے غیر واضح ہے تو انہوں نے مطلب بدل کے اپنے آپ کو بھی شامل کر رکھا ہے تو ایسی تحریف جو ہے یہ قادی فائزیسہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اس کے چھوٹے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ کم از کم پڑھ لے کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ بھی کیا اعتراض کیا ہے تمہیں فیصلہ دینے سے پہلے پوچھنا چاہیئے تھا اصل میں اسلام کی ہسٹری یہ ہے کہ اسلام کو جب نقصان پچھا ہے اپنوں نے پچھا ہے اپنوں نے غیر کی کوئی جرت تک نہیں ہے کوئی کچھ کر سکے کہا دیا نہیں ہو کیا جرت ہے قادیانیوں کو تقویت دینے والے مضبوط کرنے والے اپنے ہاتھ کرنے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کو مضبوط کیا یہ پھر چیف جسٹن لگایا کیوں آپ نے اتنا کمزور ہی ہے اس پہ پتہ نہیں ہے کچھ وہ بس اس لیے لگایا تھا کہ اس نے شاید رجولیت کی طاقت کا اظہار کروایا ہوگا جیسے مردہ صاحب نے کروایا تھا نا وہ اسلامی قربانی کے سوا بارہ کے اوپر جو لکھے ہیں یہ چیف جیسے سے یہ رجولیت والا ہے جی 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 جیسے مردہ صاحب تھے اور جیسے آپ لوگ مردہ صاحب یہی پسند کرتے ہیں جیسے قوم ویسا حکمران آپ کا نہیں وہ نہیں حکمران صاحب ہے تو نہیں یہ جیسے یہ اسلامی قربانی کے اندر یہ جو ہے نا مولوی صاحب جیسے جیسے آپ لوگ جس یہ بارت تو پہل لینے دیں ایسے آپ کو قمرانا جیسے مردہ صاحب اوہ بارت پہل لینے دیں اوہ بارت پہل لینے دیو مفضی صاحب مفضی صاحب پلیز باروں بار ہی بات کریں آپ کو بھی موقع ملے گا مفضی صاحب مفضی صاحب مفضی صاحب 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 اسلامی قربانی صاحب جیسا کہ حضرت مسیح موتر نے ایک موقع پر اپنی آلت یہ ظاہر فرمائی یہ ہے کہ کشف کی آلت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور یہ لاش نے رجوریت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لئے شہر ہی کافی ہے بارٹ پوری بارٹ پوری ہوں نے دیا کریں بارٹ پوری بارٹ تک ٹوڑ چھڑک خن کروں بارٹ پوری بارٹ پڑ دیں وہ سمجھ نہیں آئی مجھے آلت یہ کتاب کونسی ہے کیسے کتاب اسلامی قربانی آپ مدرہ پر صاحب مشہور زمانہ جڑے مردہ صاحب دے شراب پیانا لے ہوکی کہ اندھنے ڈاک صاحب میں یار جڑا شراب پیاندہ ہے بسا اندھا کوئی لفظ بول دے مردہ صاحب نے بچے بازی دیادت سی بچے بازی دیادت دی وجہ تو ایک دفعہ جامعہ احمدیہ دیوچ لے کے آئے جناب غالباً حکیم نورا لے کے آیا سی کہ کاری یار مردہ جامعہ چا رہ لو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کو بچے بازی کی عادت ہے مردہ صاحب نے مسکرہ کی کہ اندھا کوئی گال نہیں فیر کی ہویا دا حلو پھر جدو جامعہ احمدیہ چا لگ گیا ٹیچر تے اپنا بیٹا جڑا کاری اندھا دو نمبر خلیفہ ہے انہوں پہ جا اے دے کولی پڑھا ناس تے کہ وہی بچے بازی دی انہوں عادت ہے تے صحیح تلیم دے گا تے اے سمجھ لو کہ خلیفہ زانی جڑاوے نا کاری اندھا او دا استاد یہ ہے اے اوہی کاری جار محمدے جنہوں اے کفن چوری کرندی بھی عادت پہی سی اے کفن چور بھی سی ٹھیک ہے جی اے اوہی او اپنی کتاب اسلامی قربانی صفحہ بارہ کے اوپر لکھتا ہے جیسا کہ حضرت مسیح موتر نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے اے ہے بھلے اور یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اے جڑیے نا او جڑاوے نا نشان نمبر پچاسی مردہ کادیانی کہتا ہے کہ میرے پچھوارے سے سونہ دن تک خون آتا رہا اور بڑا درد تھا جو بیان سے با رہا انہی وجہ ہے بنی سی اور یہ لاش نمبر پچاسی نمبر پچاسی رجولیت کا مطلب پوچھ رہے ہیں نیچے استاد مطرم رجولیت کا مطلب ہوتا ہے گیم پانا پاک ہے نا لمحے چل دے چل دے بھالوں پہ جا لمحے نہیں یہ مولوی بڑے شرارتی نا استادی مولوی تھی اپنی شرارتی ہو رہے تھے آجے پتا نہیں کی تھی برادتے میں بیٹھا ساتھے اتھو میں پچھے آئے ہو یہ والا دیکھے نا او دن یک کتاب میں سامنے رکھی یہ او میں کہا دسو اے قادیانیوں اکیڑا سراغ سی جنہیں بچوں یہ لاش رجولیت کا تاکدہ ظاہر کی تا سی اچھا ساری واروں واری یہ نا سارے مربی ٹرگے نا او میں کہا سراغ لبن گئے جے وئی لبن گئے جے وہ ٹرگے دے تیتھے بھی جڑا بے کے چھلے سن دے نا پھر کلک اترا تے لبوئے او سراغ جو لیت تاکدہ ظاہر کی تا سی ایک ہے چلا یار میں موسی صاحب میں براب باندھ کرن لگا میں لبن چلانے ہوں اسے نہیں ہوں توسا کیوں کر لبن ہے آپ کرےے توسا کیوں لبن ہے جے توسی لبن ٹورکے نا تو وا 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 واڑے لبن شاہر ہے جے توسی لبن ٹورکے توسا وا وا واڑے لبنیا نا نہیں میں پہلے مردائی پڑھا گا پھر او ناکو رو سراہ ہوں لبن وہ ہی کہہ رہے ہیں وہاں وہاں بڑے لب جانے ہیں اینا دی کس میں چیکھتے ہیں چیسا پہتی ہے نہیں ہے کوئی نہیں مجھ سے میں رہنا کیونکہ اصل وہاں بڑے سراخ ہیں انجل ابنے نے کہ جلاش نے بارے لکھتا ہے مرزا کا دیا نہیں کہ جلاش کے اتنے عزو ہیں کہ گنٹی شمار سے باہر ہے یعنی لاتداد عزو ہے تو عزو اتناسل بھی اس کے لاتداد ہوں گے جب عزو اتناسل اس کے لاتداد ہوں گے تو وہ اس کے لیے ایک سراخت ہو نہیں پھر چاہیے بڑے سوال ہیں پھر ایک میسج آیا آپ کے لیے کہہ رہے ہیں جی قادیانی کہتے ہیں مولوی مبشر مرزا جی کی تنبیح اتار دیتا ہے مفتی صاحب ایک گزارش میں بھی کروں گا کہ جیدو عزو اتناسل تا ذکر آئے نا تو سرکنڈے انہوں نے پھولی آتا رو پلیس آہ 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 ٹھیک ہے نہیں یہاں ناسل تے بچے عزو اتناسل تے لوکانو سمجھ آ جانا تو سرکنڈا نہیں سمجھ آنا نا وہ لوگوں پھر سمجھ آنا پہ نا اے پیسے تسی بڑے سی آنے ہو شاہر بھائی توی چاند دے ہو کہ بس اے نا کوئن ساڑے کھل پوچھے کیونکہ مفتی صاحب وہ بڑی ڈاڈی چیز دے اتناسل تے لوکار کے آتھر پھاڑ کے نا تو اتناسل تے لوکار دے تو بڑا ملائم ہے لیکن اتناسل تلے کار دے نا مفتی صاحب سارے کنڈے کھڑے ہو جاندے نا سیدو کیلے پاسے ٹروپے ہیں اے نا کاشے بھائی کارو باری جہنی سراکھ کرے ہی کرے سارے کنڈے کھڑے ہو جاندے نا سارے کنڈے جو تھے نا وہ پاکستان میں بچپن میں تھا نا تو سرکنڈے کھڑ کے نا تو ان سے کھیلا کر رہے تھے اور اکثر اوقات اسی طرح ہوتا تھا کہ جب وہ اس پہ ہاتھ تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتا تھا نا تو وہ سارے کنڈے جو تھے نا وہ انگلیوں میں ہاتھ میں جاتے تھے نا تو ان کو ان کے اندر سے آتھ تھلے لائے کے جاؤ سا پاس اے گال دے اس پاجی اصل گل ہے بے اچھا یار ہمارڈا ہمارڈا ہے مارڈاو کھاڈیا نہیں یہاں گال بات کریں تبلیغ سنیں گے بلاندہ کونے تبلیغ نہیں کردے یا پتہ نہیں کنوں دیواراں جا کے تبلیغ کر دینے سانوں نہیں تبلیغ کر دینے مار جو ادھر آؤ میرے کو اصل کتاباں پہنگا جے آجو کوئی تبلیغ کرو تبلیغ کو یا نو کر دینے جا کے جدہ کتاباں نہیں ہوں نہیں گا سفیر کینگا ہے جی سفیر کینگا ایک آر ڈی پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سید تکیو مبارک ہوئے جنابوں جے خیر مبارک جے خیر مبارک جی کل گرون میں سونا گئے سید والی ایک آئی ڈیو ایک آئی ڈیو حسن صاحب جناب اسلام علیکم سید تکیو حسن صاحب ایڈ جی میل ڈاٹ کام اپنا بننے نے کہا کہ بھائی اوکی ہوگا شاید بھائی کی آل مختصاص سلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم سلام علیکم لوڑی نا پہی آ پہی پانی چلی جائے نشان پچاسی تائنٹ بنے ہیں نا جی پتا جے بور کار کے اتھا پامپلا ہی دھا نا پامپلا ہندی لوڑی کوئی نا پہی وہ بھائی نا کار چھڑیا سید تکیو بھائی جی سر تھوڑا ہستہ ہستہ سمجھاؤ میں نے سمجھ نہیں آئی دوبارہ دسو میں پہی نا جی مفتی صاحب کے لیے اشارہ تان پھر وہ وزاد نہیں کار دے ساٹھے بڑے پیارے قائد تو جیڑا مرزا صاحب دا بور سی نا بور جتھو سولہ دن جیڑا وہ گیا سنا سسٹم وہ بور انہ کو کاری گار انجینئر نے کار چھڑیا کہ وہ تے پھر دا پامپلا آن دی لوڑی نا پہی وہ ایٹومیٹک کی ہو گیا سارا سسٹم جیڑا کو پاندرہ سولہ دن نا وہ پھر بری آل نا پہ آن دے رہنے جیڑی بری آل چھے بہن دے سانو ہو ہی پی جان دی سی وہ کاری گار انجینئر جڑا آنا رکھیا آسی اپنی مان پسان دا تے او نا نو آدھت ہے ایسی تھی نا دے مننا نا لیا نو پھر او نا دی سنت اعمل کرنا چاہی دے تے کوئی تے کوئی نیڑے تریڑے دے دس سی ہی ہی کلے رہی نیا ہی نا ما ہو